اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے انٹونیو کے بارے میں جو تیارہ گر کر 36 دن دنیا کی سب سے خطرناک جنگل ایمازون میں گزارنے کے بعد زندہ نکلا حالانکہ آج تک اس جنگل سے کوئی زندہ نہیں نکل پایا ناظرین آج کی ویڈیو بڑی دلچسپ ہونا جا رہی ہے اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کوئی پیرس کریں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ناظرین برازل کے وسے ایمازون جنگل میں تنہا گم ہوئے انٹونیو کو کم از گم یہ معلوم تھا کہ انہیں کس چیز سے سب سے زیادہ خوف ہے ایمازون کے جنگل میں ہر قسم کے خطرناک جانور پائے جاتے ہیں جیسے چیتے مگرمچ اور بڑے بڑے اجدے ہیں لیکن اس 36 سالہ پائلٹ کو صرف کسی مولک جانور کی خوراک بننے کی پریشانی نہیں تھی بلکہ انہیں اب نے لے کھانے پینے اور محفوظ جگہ کا بھی انتظام کرنا تھا یہ ایک انتہائی مشکل کام تھا اور انہیں خود احساس تھا کہ ان کا تیارہ گرنے کے بعد ان کو ریسکیو کرنے میں کئی دن لگ سکتے تھے لیکن انہیں یہ خیال نہیں تھا کہ انہیں ایک ماہ تک بھوک اور پیاس میں اکیلے زندہ جینا پڑے گا لاظرین جنوری میں ایک دور درازگان تک اشعہ پنچانے کے لیے وہ جس تیارے کو اکیلے ہڑا رہے تھے اس میں مسئلہ پیدا ہو چکے تھے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا نو سو میٹر کے بلندی پر اس کا انجن بن ہو گیا تھا اور اسے جنگل کے درمیان میں مجبوراً لینڈنگ کرنی پڑی تھی ناظرین انہوں نے اپنے تیارے کو ایمازون دریا کے شمال میں کہیں غیر آباد علاقے میں اتار لیا مگر موت سے بجنے کے بعد ان کے مشکلات کا صرف آغاز تھا تیارے کا اندن سارا لیک ہو چکا تھا وہ کہتے ہیں میرا تیارہ چھوڑنا لازمی تھا کیونکہ یہ بہت خطرناک صورتحال تھی تیارے کو ایک محفوظ مقام کے طور پر تو وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے مگر وہ اس کے آس پاس اس امید میں رہے کہ ان کا آخری ریڈیو پیغام کسی نے سن لیا ہو انٹونیو کا کہنا ہے میں نے وہ سب کچھ پکڑ لیا جو چند روز مجھے جنگل میں گزارنے میں مدد کر سکتا تھا میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ پانچ سے آٹھ تین لگیں گے جو کہ جنگل میں ریس کیو کا عموماً وقت ہوتا ہے مگر ایک ہفتہ گزر گیا اور کوئی امداد نہیں آئی وہ کہتے ہیں جب مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ اب مجھ تک نہیں پہنچ پائیں گے تو میں نے وہ جگہ چھوڑ کر کسی محفوظ جگہ جانے کا فیصلہ کیا سورج دلو ہوتے ہی میں نے قریبی آباد علاقہ ڈھوڑنا شروع کر دیا میں نے مشرق کے جانب چلنا شروع کر دیا اور سورج کی طرف چل پڑا میں ہر روز دو سے چار گھنٹے پیدل چلتا تھا اس کے بعد مجھے رات کی تیاری کرنی ہوتی تھی سونے کے لئے محفوظ جگہ اور آگ جلانا وغیرہ اگر کوئی بھی خود کو بغیر کسی سواری یا مواصلات کے امازون میں پائے تو وہ ایک خطرناک جگہ ہے تاہم میں نے کچھ ایسے گرد سیکھ لیا تھے جو مجھے زندہ بچنے میں مدد کر سکتے تھے میں نے اپنا جنگل میں بچنے کا کورس اپنے ہوا بازے کے بیک گرونڈ کے وجہ سے مکمل کیا تھا اور امازون میں پیدا ہوا تھا اور یہاں پر وقت گزارا تھا اور میں نے اس جنگل کے دور دراز علاقوں میں رہنے والوں کے طریقے بھی سیکھے تھے جو زندگی اور موت کا فرق بن کر سامنے آئے میں جب یہاں تھا تو جب بھی موقع ملتا تھا میں مقامی لوگوں سے بات کرتا تھا اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا تھا مجھے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ تھی فراک اور اس سلسلے میں میں نے مقامی جانوروں کی مدد لی میں نے ایسے پل دیکھے جو میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے مگر میں نے بندروں کو اسے کھاتے دیکھا تو میں نے سوچا کہ اگر یہ بندر کھا سکتے ہیں تو میں بھی کھا سکتا ہوں اگر جب مجھے اس سفر میں زندہ رہنے کے لئے خوراک تو تھوڑی بہت مل ہی رہی تھی لیکن مجھے امازون کے خونخوار جانوروں کی خوراک بننے سے بھی بچنا تھا وہ بتاتے ہیں کہ جب بھی میں کہیں رکھ کر اپنے لئے سونے کی جگہ بناتا تھا تو میں کسی ٹیلے پر بناتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ چیتوں مگر مچ اور عجدیوں سب کا پانی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس لئے میں کبھی بھی کسی پانی کے زخیرے کے قریب نہیں رکھتا تھا انٹونیو کی یہ بھی کوشش ہوتی تھی کہ وہ جنگل میں چلتے ہوئے جتنا ممکن ہو شور مچائے انہیں معلوم تھا کہ دن کے وقت آنے پر کوئی ایسا جانور ہی امرہ کرے گا جو ان کے آنے سے چونگ گیا ہو نہ کہ کوئی ایسا جانور جس نے دور سے ان کو سنا ہو اور تاک لگا کر بیٹا ہو انٹونیو کے گر کام تو کر رہے تھے مگر انہوں نے وزن بہت کم کر لیا تھا انہیں اپنے تیارے کے آجسے کا مقام چھوڑے ہوئے کئی ہفتے گزر چکے تھے مگر چھتیس دن کے بعد آخر کار انہیں لوگوں کا ایک گروہ مل ہی گیا وہ کہتے ہیں کہ کئی دن تک اکیلے چلنے اور ٹیلو پر چڑھنے کے بعد مجھے ایک دور علاقے میں برازیلی نیٹ جمع کرنے والے ملے شروع میں انہیں لوگ نظر نہیں آ رہے تھے اور انہوں نے ان لوگوں کو ان کے آوازوں کی مدد سے ڈون لیا مجھے ان کے کام کرنے کی آوازیں آ رہی تھی یوں میں لوگوں سے جا ملا آخر کار ان کا مشکل وقت ختم ہوا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو کیسے لگے کمٹ کر کے ضرور بتا دیجئے گا